موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چانل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز مولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر حیدرباد شہر میں ہفتے کی شام تقریباً سات بجے سے کئی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ توفانی بارش ہوئی دھواندھار بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی مقامات پر برخی کی سربراہی میں خلل پڑا خیرت آباد کوٹھی سلطان بزار بیگم بزار ایبیٹس نامپلی بشیر باغ لکڑی کا پلس سیف آباد لیبرٹی حمایت نگر نارائن گڑا ٹینگ منڈ نامپلی مہدی پٹنم ملک پیٹ دلسک نگر ایل بی نگر ونستہ لیپورم حیات نگر بنجارہ ہلز پنجا گھٹا جوبلی ہلز اور پرانے شہر کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی بارش کا سلسلہ موٹر سائیکل راں اور دیگر افراد بارش سے بچنے کے لیے میٹرو فلائی اوور اور دیگر فلائی اوورز کے نیچے ٹھہرے رہے جس کی وجہ سے وہاں پر ٹرافک جام ہو گئی حیدرباد کے محکمہ موسمیات کے حدیداروں نے آئندہ دو دن تک ریاست کے مختلف مقامات پر شدید بارش کی پیش خیاسی کی ہے بارش کا سلسلہ 23 سپٹمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے بارش کا سلسلہ 23 سپٹمبر تک جاری رہی گریٹر حیدرباد کے مختلف علاقوں میں جمعہ کی رات ہوئی شدید بارش کے وجہ سے بعض مقامات پر برخی کی سربراہی مزدود ہو گئی کیونکہ بارش کی وجہ سے درخت برخی تار پر گر گئے بعض مقامات پر برخی پول بھی گر پڑے سدن پاور ڈسٹیبیوشن کمپنی لیمٹیٹ کے چیرمن و منیجنگ ڈائریکٹر مشرف علی فاروقی نے آدھی رات کو اچانک معینہ کرتے ہوئے محکمہ برخی کے جانب سے کیے جانے والے مرمتی کاموں کا جائزہ لیا بنجارہ ہلس، بیرامل گڑا، منی کونڈا، بندلہ گڑا، قسمت پیٹ، شنکر میٹ، تارناکا، لنگر ہاؤز اور دیگر علاقوں میں درخت برخی پول اور تاروں پر گرنے کی وجہ سے انیس فیڈرز شٹ ڈاؤن ہو گئے تاہم رات کے اندھیرے میں محکمہ کے عملے نے ایک تا دو گھنٹے میں مرمتی کاموں کو انجام دیتے ہوئے برخی کی سربراہی کو بحال کر دیا ایس پی ڈی سی ال نے برخی ساریفین کو مشورہ دیا کہ وہ برخی کی سربراہی سے متعلق کسی بھی شکایت کو کنٹرول روم نمبر ون نائن ون ٹو پر شکایت درش کروائیں عام آدمی پارٹی کی سینئر لیڈر آتیشی نے ہفتے کو راج نواز میں وزیراعہ کے عہدے کا حلف لیا ان کے ساتھ پانچ دیگر وزراء نے بھی حلف لیا لیفٹنین گورنر وی کے سکسنہ نے آتیشی کو وزیراعہ کا حلف دلایا آتیشی نے اپنے پانچ رکنے وزراء گوپال رائے کیلاج کہلوت سورا وردواج اور عمران حسین اور مکیش احلاوت کے ساتھ حلف لیا ان میں سے چار کے جربال حکومت کے دوران بھی وزیر کے عہدے پر فائز تھے جبکہ مکیش احلاوت کو پہلی بار کابینا میں شامل کیا گیا ہے احلاوت سلطانپور ماجرہ سے رکنے اسمبلی ہے جو ایک ریزرف سیٹ ہے سابق وزیراعہ اروین کے جربال سمیت عام آدمی پارٹی کے کئی عراقین اسمبلی اور بی جے پی کے عراقین اسمبلی نے بھی راج نواز میں منقضہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی میں آتشی ایشور کی شپت لیتی ہوں کہ میں ویدھی دوارا ستھاپت بھارت کے سمویدھان کے پرتی سچی شردہ اور نشتہ رکھوں گی میں بھارت کی پربتہ اور اکھنڈتہ اکشن رکھوں گی میں مکہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شردہ پوروک اور شدھ انتہ کرن سے نرواہن کروں گی تتھا میں بھائیاں پکشپات انوراگیاں دویش کے بینا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمویدھان اور ویدھی کے انسار نیائے کروں گی میں میں آتشی ایشور کی شپت لیتی ہوں کہ جو بشے مکہ منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لائے جائے گا اتوہ مجھے گیاد ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب کے سوائے جبکہ ایسے مکہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیق نرواہن کے لیے ایسا کرنا آپ ایک شد ہو میں پرتیقش اتوہ پرتیقش روپ سے سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گی اگلے چار مہینے کے لیے میرا یہی کام رہے گا کہ جو دلی والے پریشان رہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کا شدینتر شروع ہوا جب سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک ایک کر کے ہمارے نیتاؤں کو جیل میں ڈالنا شروع کیا جب سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک ایک کر کے ہمارے منتریوں کو جیل میں ڈالنا شروع کیا جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایل جی صاحب نے دلی سرکار کے کام روکنے شروع کیے آپ دیکھئے پچھلے دو سال میں بھارتی جنتہ پارٹی نے دلی والوں کو پریشان کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی جب سے اروند کیجری وال جی جیل گئے دلی والے بھی پریشان ہوں بھارتی جنتہ پارٹی نے دلی والوں کے پانی کے بلہم ٹھیک کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کام کو روک دیا بھارتی جنتہ پارٹی نے جو سڑک کے رپیئر کے کام ہے وہ روک دیا بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے ایل جی صاحب نے ہسپتال میں ملنے والی دوائیاں روک دی ہسپتال میں اور محلہ کلینک میں ٹیسٹ روک دی دلی سے کودہ اٹھنا رک گیا لیکن میں آج آپ کو آشواسن دے رہی ہوں کہ اب اروند کیجری وال جی جیل سے باہر آ گئے ہیں اور ان کے مارگ درشن میں دلی میں کودہ بھی اٹھے گا سڑکیں بھی ٹھیک ہوں گی پانی کے دل بھی ٹھیک ہوں گے دلی میں جو سیور چیف نیسٹر ریوند ریڈی نے ون نیشن ون الیکشن تجویز پر سخت تنخید کی اور اسے ملک میں غلبہ حاصل کرنے کی سازش خرا دیا ریوند ریڈی ہفتے کو سی پی ایم کے آنجھانی قومی لیڈر سیترام یشوری کے عزاز میں منقضہ ایک یادگاری اجلاع سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے سیترام یشوری جیسے لیڈروں کی عدم موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے پالیسی کی مقالفت کرنے اور جمہوری اقدار کے تحافظ کی ضرورت پر زور دیا جن کی رہنوائی ایسے نازک وقت میں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تقریب کے دوران انہوں نے یشوری کی موت کو بائیں بازو اور ہندوستانی جمہوریت کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا غریبوں کی بہتری اور ملک بھر میں سیاسی پلیٹ فارمز پر ان کی آواز بلند کرنے کے لیے ان کے غیر متزلزل عظم کی تعریف کی انہوں نے یشوری کا موازنہ کانگریس ریڈر ایس جیپال ریڈی سے بھی کیا ان کی مشترکہ میراز کو انتہائی قابل احترام قومی شخصیات کے طور پر نوٹ کیا ریونت ریڈی نے یشوری کی اپنی پارٹی کے نظریے پر تاہیات عمل کرنے کی تعریف کی اور خاندان کے اس فیصلے کو سراحہ کہ ان کی لاش طبی مقاصد کے لیے اسپطال میں ڈونیٹ کی جائے انہوں نے یو پی اے کے دور حکومت میں قلیدی فلاحی بلوں کی حمایت میں یشوری کے کردار پر مزید روشنی دالی یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ اے آئی سی سی لیڈر راہل گاندی یشوری کو ایک سرپرست مانتے ہیں وزیراعلا نے راہل گاندی کے خلاف مرکزی وزیر کے متنازعہ ریمارکس کے بعد وزیراعظم نرندر موڈی کی خاموشی کی بھی مزمت کی اور اسے فاسسٹ پالیسیوں کی علامت اور ملک کے جمہوری اصولوں کی بے توقیری خرار دیا راہل گاندی راہل گاندی یونین اپ سٹیٹس راہشترال یکک سمیلی تمی راہشترال یکک کلائی کنے یہ دیشم یونین اپ سٹیٹس اینے سپریٹ میروز دپ دیشی جملے اندی کل موسگولو تام آدھپاتھی نیروپینچ کوال BJP چیستو نپریت مانے تپکوٹ ٹال ای تپکوٹ ٹالچنے کیلک سمیام لے سیترام ایچوری گارو لے کپوڑ اس لیونین اپ سٹیٹس اس لیونین اپ سٹیٹس راہشترال یکک پریوجی کرن سٹیٹس پریaho اس لیونین발 ایسنی awk hoof چیف نیسٹر ریونس ریڈی نے ریاست کے ایک سو اسمبلی علقوں میں آئی ٹی آئیز اور ای ٹی سی کے قیام کے اخدامات کرنے کی اہدداروں کو ہدایت دی ہیں انہوں نے ایسے اسمبلی علقوں کی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی جہاں آئی ٹی آئی کالیجس نہیں ہیں چیف نیسٹر نے آج محکمہ لیور کے عالی اہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منقعت کیا جس میں چیف سیکریٹری شانتی کماری اور دوسرے موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونس ریڈی نے کہا کہ ریاست میں موجود آئی ٹی آئی کالیجس کو ایڈوانس ٹیکنالوجی سنٹر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے پیش نظر آئی ٹی آئی کالیجس میں سٹاف کے خلط کو دور کرنے کی کوشش کریں اور موجودہ سنتوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تعلیمی نساب کو اپگریڈ کریں یا پھر نساب میں تبدیلی لائیں نساب میں تبدیل لائنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی جس میں ماہرین کو شامل کرنے کا مشورہ دیا ضرورت پڑھنے پر سکل یونیورسٹی کا تاؤن لینے کا بھی مشورہ دیا گیا چیف نیسٹر نے اہدداروں کو اس بات کی بھی ہدایت دی کہ پولی ٹکنیک کالیجس میں نئے ایڈوانس ٹکنالوجی سینٹر خائم کرنے کی گنجائش کا جائزہ لیا جائے چیف نیسٹر نے اہدداروں کو مشورہ دیا کہ وہ نوجوانوں میں فنی مہارت پیدا کرنے کے لیے چلائے جانے والے آئی ٹی آئی کالیجس، ایڈوانس ٹکنالوجی اور پولی ٹکنیک کالیجس کو سکل یونیورسٹی کے دائرے میں لانے کے گائیڈ لائنز تیار کریں وزیراعلا ریونتریڈی کی صدارت میں اتوار کو کانگریس لیس لیچر پارٹی کا اجلاس منخد ہوگا اس اجلاس میں آنے والے مجالی سے مقامی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کا امکان ہے اس اجلاس میں تلنگانہ کانگریس امور کی انچارج دیپا داس منشی تلنگانہ پی سی سی کے صدر مہش کمار گوڑ کلہند کانگریس کے مبسر وشونات اور دیگر اہم خائدین شرکت کریں گے کانگریس ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں ریاست بھر میں عمل ہونے والے عوامی فلاحی وہ بہبود کی سکیمات کی عمل آوری کا جائزہ لیا جائے گا مجالی سے مقامی ادارجات میں زیادہ سے زیادہ حلقوں میں کامیابی کے لیے بوت لیبل سے پارٹی کو مستحکم کرنے کی حکمت عملی پر غور و خوز کیا جائے گا تنظیمی طور پر پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے منڈل سطح سے نئی کمیٹیوں کو تشکیل دینے اور گرام پنچائت، زلہ پریشت، منڈل پریشت کے انتخابات میں پارٹی امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنانے کی حکمت عملی کو خطیت دی جائے گی تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر محش کمار گونڈ نے پارٹی کے ارکان اسمبلی اور حلقے کے انچارجز کو انتباه دیا تاکہ مجالی سے مقامی داریدات کے انتخابات میں بہتر نتائج برامت نہ کرنے پر آنے والے اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ سے محروم کر دیا جائے گا گاندی بھون میں متحد آزلہ، ورنگل، کریم نگر اور نظام بات کے پارٹی خائدین اور ارکان مخننہ کے ساتھ محش کمار گونڈ نے ایک اجلاس منخد کیا جس میں اسمبلی حلقوں کے کانگریس انچارجز اور ڈسٹرک کانگریس کمیٹیوں کے صدور بھی موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محش کمار گونڈ نے کہا کہ آنے والے گرام پنچائت، زلہ پریشت اور منڈل پریشت کے انتخابات میں زیادہ سے زیادہ حلقوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے ریاست بھر میں نچلی سطح تک پارٹی کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ مجالی سے مقامی داریدات کے انتخابات میں کامیابی کے لیے پرانے اور نئے خائدین مل کر کام کریں سرکاری سکیمات کو عوام تک لے جائیں ذرائع نے بتایا کہ اس جلاس کے دوران چند ارکان اسمبلی نے پی سی سی صدر سے شکایت کی کہ ان کے حلقے میں آنے والے آئی ایس اور آئی پی ایس احدیدار ان کی بات نہیں سن رہے ہیں جس پر محش کمار گونڈ نے متعلقہ زلے کے انچارج بزراء سے بات کرتے ہوئے ارکان اسمبلی کی شکایت دور کرنے کا مشورہ دیا بی آر ایس کے کارگزار صدر کیٹی رامارو نے کہا کہ چیف فنشٹر ریون تریڈی نے اقتدار میں آنے کے تین ماہ بعد ہی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھ سی کروڑ کی مبینہ بدنوانی ہوئی تلنگانہ مہار میں پریس کانفر سے خطاب کرتے ہوئے تارک رامارو نے کہا کہ محکمہ بلدی نظم و نسک میں پیش آنے والے اس بھاری بدنوانی کا ماملہ امرت ٹینڈر میں پیش آیا انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس سلسلے میں تمام ثبوت موجود ہیں بی آر ایس لیڈر نے کہا کہ جاریہ سال فروری کے پہلے ہفتے میں آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھ سی کروڑ کا ٹینڈر ہوا جس میں بھاری بدنوانی ہوئی انہوں نے کہا کہ چیف فنشٹر ریون تریڈی جو محکمہ بلدی نظم و نسکہ خلمدان بھی رکھتے ہیں ان کے محکمہ میں یہ بھاری بدنوانی ہوئی ہے کیٹی آر نے کہا کہ ریون تریڈی کے برادر نزمتی سروجن ریڈی کو ایک ہزار ایک سو سینتیس کروڑ کا کانٹریکٹ دلایا گیا انہوں نے کہا کہ ریاست کے شہری علاقوں میں پینے کے پانی کی سربراہی کے لیے انڈین ہیوم پائپ کمپنی کو آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھ سی کروڑ کا کانٹریکٹ حاصل ہوا تھا تہام کمپنی کو ڈرہ دھمکا کر بیس فیصد کام تفویز کیا گیا اور باقی اسی فیصد کام چیف منسٹر نے اپنے برادر نزمتی کے حوالے کیا جہاں آج یہاں کے چیف منسٹر سوائم منسپل منسٹر بھی ہے آج منسپل ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت بڑا گھوٹالہ ہوا ہے آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ کروڑ کا گھوٹالہ آج پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے چیف منسٹر نے کیا یہاں ان کے خود کے برادر ان لوگ ان کے خود کے جیجا جو ہیں سروجن ریڈی ان کو ایک ہزار ایک سو بتیس کروڑ کا کام ان کو دے دیا گیا انڈین ہیوم کمپنی کر کے ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کروا کے آج چیف منسٹر نے جس کمپنی کے پاس کوئی نہ ٹیکنیکل پولیفیکیشن ہے نہ ان کے پاس فنانشل کیپیبیلٹی ہے آج ایسے کمپنی کو اتنا بڑا رقم کا کانٹریکٹ دے دیا میں چیف منسٹر کو یاد دلانا چاہتا ہوں ان سے کہنا چاہتا ہوں اس کے تحت سیکشن سیون سیکشن لیون سیکشن تھرٹین کے تحت اس سے پہلے آدرش ہاؤزنگ سوسائیٹی والا سکیم میں اشوک چوان جی نے استفاہ دیا تھا اس سے پہلے یدورپا جی نے بھی illegal mining case میں ان کو استفاہ دینا پڑا لوکائکتہ کی طرف سے آج آپ کو بھی وہی فیوچر وہی آپ کا بھی فیوچر میں لکھا ہے کیونکہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں یہ آپ جب سویرنگ آپ نے جب سویرنگ کیا تھا چیف منسٹر کے پت کے لیے آپ نے کہا یاد ہوگا آپ کو کی آپ کے کوئی فیملی میمبر کو یا آپ کے کوئی رشتہ دار کو آپ کے آفیس کے ذریعے کوئی پروفٹ نہیں ملے گی پر آج سیدھا سودینی سروجن رڈی جو آپ کے برادر ان لاؤ ہیں ان کی کمپنی کو آپ نے اتنی بڑی پروجیکٹ دے کے اس کو آپ نے فلاوٹ کیا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کین سرکار کو میں نے لکھا ہے ایمل خطر جی کو خطر جی جو آج کین سرکار میں منتری ہے آربن ڈیولپمنٹ کے ان کو میں نے لیٹر لکھا ہے پورے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کاروائی شروع کریے انکوائری آپ ایمیریٹلی انیشیئٹ کریے اور جو گھٹالا ہے ایٹ تاؤزن ایٹ ہنڈڈ ایٹی ایٹی ایٹ کروڑ کا پہلی بات تو آپ اس سارے ٹنڈر رد کرو بعد میں ایک جانچ شروع کرو اور ساتھی ساتھ ایمیریٹلی کاروائی شروع کر کے ان پہ ایکشن لیجئے ہمارے چیف منسٹر اور منسپل ڈیپارٹمنٹ میں جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان پہ آپ ایکشن لیجئے یہ ہماری ڈیمینڈ ہے